نیکس جو ہے وہ ہے انٹرنیٹ کی ایکسچینج یا اس کو ہم آئی کے ای بھی کہتے ہیں جو ایک پروٹوکول ہے منیجمنٹ پروٹوکول بھی کہہ سکتے لو بیسیکلی یہ آئی کے ای جو ہے یہ ایک فریم ہے جو کہ دو آئی پی سک پیر کی درمیان جتنی بھی ان کی ڈیٹیل ہے وہ ایکسچینج کراتے ہیں یہ اس کے ذمہ ہے جو ہماری پولیسی سے آگے ہم لیب میں چک کریں گے انکرپشن پولیسی ہے انکرپشن الگوریتم ہے ہمارے سارے اور سارے ڈیٹیلز ہے ہیشنگ الگوریتم ہے ہمارے ٹائم ہے ٹائم پیریڈ ہے یہ ساری چیزیں اس کی ذمہ ہے کہ ان کو ایک پیر سے دوسری پیر میں کس طرح ایکسچینج کروانے ہیں اس کو انٹرنیٹ کی ایکسچینج کہتے ہیں اس کے بیسیکلی دو ورجن ہے آئی کے آئی کے آئی کے آئی کے آئی ورجن ون اور آئی کے آئی ورجن ٹو آئی کے آئی ورجن ون پرانا ہے اور آئی کے آئی ورجن ٹو لیٹس ہے مور سیکیور ہے زیادہ فیچرز پروائیڈ کرتے ہیں تو ان کے کام ہے جو ہمارے اٹریبیوٹس ہے ویپین کے جو اٹریبیوٹس ہے آئی پیسنگ کے جو اٹریبیوٹس ہے ایک پیر سے دوسری پیر میں ایکسچینج کرنا جو سیکیورٹی اسیسیویشن کے اٹریبیوٹس ہے جس کو ہم شارٹکٹ میں ایسے کہتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں آجاتے ہیں آئی کے آئی ورجن ون کو نائنٹی نائنٹی ایٹ میں انٹریبیوٹس کیا تھا اور آئی کے آئی ورجن ٹو ٹو تازن فائب میں انٹریبیوٹس ہوا تھا دو ڈیفرنڈ ورجن ہیں اور ٹو ٹلی ڈیفرنڈ ہیں یہ ہائیبریڈ پروٹوکول ہے میز ایک سے زیادہ کمبائن چیزیں کمبائن کر کے بنائے گئی ہے جس میں اوکلے ہے، سکیمی ہے، آئیزہ کیم ہے تو اٹ میز کبھی کبھار آپ کو عجیب سا لگے گا آئی کے ای کو ہم آئیزہ کیم بھی کہتے ہیں آئیزہ کیم پی پروٹوکول بھی کہتے ہیں تو یہ سیم چیزیں ہیں آئی کے ای اور آئیزہ کیم پی یہ سیم پروٹوکول ہے اس ورڈز کو ہم انٹرچینجیبلی یوز کرتے ہیں دونوں کو اکثر ایک نام سے ہم جانے جاتے ہیں آئی کے ای یو ڈی پی پورٹ نمبر 500 کو یوز کرتے ہیں سینڈ اور ریسیونگ دونوں کے لئے 500 یہ یاد رکھنا ہے تو آئی کے ای کا کام یہ ہے اس کو آئیزہ کی ایم پی بھی کہتے ہیں اوک لے اگر کہہ دو تب بھی کوئی مسئلہ ہے آئی کے ای کہہ دو انٹرنیٹ کی ایکسچینج کہہ دو انٹرنیٹ کی ایکسچینج پروٹوکول پریم ورک تو یہ سیم چیز ہے ایک ہی چیز کے ڈیفرنٹ نام ہے اور اس کا کام ہے ٹنل بنانا اور جو ہمارے ڈیٹیلز ہیں وہ ایکسچینج کروانا سیکیورٹی سیچویشن سیکیورٹی سیچویشن کچھ بھی نہیں ہے جو پیرامیٹرز ہیں ہمارے دو ڈیوائسز کے درمیان ان کو ہم سیکیورٹی سیچویشن کہتے ہیں دو ورژن ہے جو کہ ہم دونوں سے کریں گے سائٹ ٹو سائٹ وی پی این کریں گے دیکھیں گے آئی کے ورژن ون پرانا ہے آئی کے ورژن ٹو نیا ہے آئی کے ورژن ون نائٹین نائٹی ایٹ میں انٹریوس ہوا تھا آئی کے ورژن ٹو لیٹر آن 2005 میں انٹریوس ہوا آئی کے ورژن ٹو جو ہے اس کو لیس بینڈڈڈ ریکوار ہوتا ہے آئی کے ورژن ٹو کو زیادہ بینڈڈڈڈ ریکوار ہوتا ہے آئی کے ورژن ٹو میں بلٹ ان کیپ الائیب میکنزم ہے جو کہ آئی کے ورژن ون میں نہیں ہے آئی کے ورژن ٹو کو پتا چل جاتا ہے وہ ڈیڈیٹ کرتے ہیں کہ آیا ٹنل بنا ہے الائیب ہے کی نہیں جبکہ آئی کے ورژن ٹو کو آئی کے ورژن ون میں یہ فیسیلٹیز نہیں ہیں آئی کے ورژن ٹو ایک سے زیادہ اتنٹیکیشن میتھڈ کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے جبکہ آئی کے ورژن ون سپورٹ نہیں کرتا ایک پالیسی آپ آئی کے ورژن ٹو میں بنا دو اس میں ڈیفرنٹ فیچر ڈال سکتے ہو جبکہ آئی کے ورژن ون میں ایک ہی کر سکتے ہو موبائل سپورٹ ہے اس میں ایک آئی کے ورژن ٹو میں جو کہ آئی کے ورژن ون میں نہیں ہے جو کہ ہم دیکھیں گے جب اس طرح ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا فائب ہنڈرڈ پورٹ یوز کرتے ہیں ایک آئی کے ورژن ون ہے کی کونسا ہے پھر مین موڈ ہے کی نہیں وہ ہم لے میں چک کریں گے پھر انٹرنیٹ کی ایکسچینج آئی کے ای جو ہے ون کی ہم بات کر رہے ہیں آئی کے ای ورژن ون جو ہے اس کی دو فیزز ہے دو فیزز میں یہ ڈیوائڈ ہے فیزز ون کو ہم آئیزہ کی ایمپی سیشن بھی کہتے ہیں آئیزہ کی ایمپی ٹنل بھی کہتے ہیں فیزز ون ٹنل بھی کہتے ہیں آئی کے ای فیزز ون بھی کہتے ہیں فیزز ون بھی کہتے ہیں منیجمنٹ ٹریفک بھی کہتے ہیں منیجمنٹ ٹنل بھی کہتے ہیں یہ وہ ٹنل ہے جو راستہ ساب کر لیتے ہیں ڈیٹا ٹنل کے لئے تو فیز ون بیسیکلی وہ آرمی ہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہے جب کسی کنٹری کے لوگ وزیراعظم کئی اور جگہ جاتے ہیں تو ان کے لئے راستہ ساب کر کے پھر وہ آ جاتے ہیں تو آئی کے ہی فیز ون میں راستہ ساب کر لیتے ہیں اور آپ کے لئے ساری چیزیں پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی آپ پہ آٹیک نہ کر سکے تو فیز ون میں بھی یہ ہی ہم کرتے ہیں وہ آگے دیکھیں گے کہ فیز ون میں پھر دو ٹائپ کے موڈ ہے مین موڈ اور اگریسیو موڈ جو پہلا فیز ہے جو ایک ٹنل بناتے ہیں بیسیکلی جب ہم سائٹ ٹو سائٹ ویپین بناتے ہیں تو دو ٹنل ہم بناتے ہیں فیز ون ٹنل جو یہ گریم نظر ہے اور دوسرا ہے فیز ٹو ٹنل آئی کے ہی فیز ٹو فیز ون ٹنل ہم بناتے ہیں تاکہ ڈیٹا کے لئے ایک ٹنل بنا سکے اور وہ سیکیورلی ٹرانسپر ہو تو اس کو منیجمنٹ ٹنل بھی کہتے ہیں فیز ون ٹنل بھی کہتے ہیں آئی کے ہی فیز ون ٹنل بھی کہتے ہیں جبکہ جو دوسرا ٹنل ہوتا ہے وہ آئی کے ہی فیز ٹو ٹنل ہوتا ہے یا یہ ڈیٹا ٹنل بھی کہلاتا ہے اب جو یہ منیجمنٹ ٹرافیک ہے جو شروع کا ٹنل ہے یہ دو طریقوں سے آپ بنا سکتے ہو مین موڈ میں اور اگریسیف موڈ میں بائی ڈیفارڈ مین موڈ ہوتا ہے اگر آپ مین موڈ یوز کرنا چاہتے ہو تو سیکس پیکٹ ایکسچینج ہوں گے جبکہ اگر آپ اگریسیف موڈ یوز کرنا چاہتے ہو تو تین پیکٹ ایکسچینج ہوتے ہیں جو سب سے پہلے میسج سینڈ کرتے ہیں اس کو انیشییٹر کہتے ہیں اس ڈیوائیس کو اور جو ریسیو کرتے ہیں اس کو ریسپارڈر کہتے ہیں اگر اس نے پہلے سینڈ کیا تو یہ انیشییٹر بن جائے گا اینیشیٹم میز جو پہلا سٹیپ لیتے ہیں تو اگر آپ مین موڈ یوز کر رہے ہو تو سیکس میسیجز ایکسچینج ہوں گے فیز ون میں اور وہ سیکس میسیجز یہ ہے پہلی چار میسیجز جو ہے وہ کلیر ٹیکس میں جائیں گے جبکہ بارٹی دو میسیج جو ہے وہ انکرمٹیٹ فارم میں جاتے ہیں اور اگر واہر شاک سے آگے ہم چیک کریں گے تو یہ سیکس پکٹ ہے مین موڈ مین موڈ مین موڈ سیکس پکٹ جا رہے ہیں اب یہ سیکس پکٹ کیا ہوتے ہیں جو آٹھ میسیجز ہوتے ہیں وہ انیشییٹر سینڈ کرتے ہیں جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ انیشییٹر ہوتا ہے اور جو ایون میسیجز ہوتے ہیں وہ ریسپانڈر سینڈ کرتے ہیں تیٹ میز ون تری فائیب یہ انیشییٹر سینڈ کرے گا اور تو فور سیکس جو ہے وہ ریسپانڈر سینڈ کرے گا یہ میسیجز میسیج ون میں یہ پولیسی پروپوزل اٹریبیوٹ سینڈ کرتے ہیں کون انیشییٹر کہ بھائی میرا انکرپشن میتھڈ یہ ہے اگر ہم ان کو چیک کریں گیا یہ ہے کہ میرا انکرپشن میتھڈ یہ ہے میں 3DS یوز کر رہا ہوں ہیش آلگوریتم میں شاہ یوز کروں گا پری شیئر کی یوز کر رہا ہوں لائف ٹائم میرا یہ ہوگا آپ مجھے بتائیں آپ کون سا یوز کر رہے ہو تو ریسپانڈر میسیج ٹو میں وہی چیزیں ان کو پروائیڈ کرے گا میسیج ٹو کون سینڈ کر رہے ہیں ریسپانڈر یہ ہے ریسپانڈر ریسپانڈر کہیں گا ہاں یہ تو صحیح ہے میں بھی یہی چیزیں یوز کر رہا ہوں انکرپشن آلگوریتم میرا بھی 3DS ہے ہیش آلگوریتم میرا بھی شاہ ہے ڈی پی ہیلمن گروپ جو ہے وہ میرا بھی 2 ہے کچھ بھی ہے اور میں بھی پری شیئر کی یوز کر رہا ہوں اور لائف ٹائم جو ہے یہ ٹنل کتنے ٹائم کے لئے آپ ہوگا ون ڈے کے لئے تو میرا بھی یہی ہے یار بھائی ہماری تو پولیسیز میچ ہو رہے ہیں تو یہ پہلا میسیج تھا پہلی میسیج میں انیشیئیٹر نے اپنے ساری ڈیٹیل شیئر کر دیئے ریسپانڈر سے ریسپانڈر نے بھی ساری ڈیٹیل سینڈ کر دیئے انیشیئیٹر کو دونوں کی پولیسیز میچ ہو رہے ہیں پیرامیٹرز اب آگیا ترڈ میتھڈ ترڈ میتھڈ میں یہ کرتے کیا ہے یہ ایک اور میسیج انیشیئیٹر سینڈ کرے گا کیونکہ ترڈ میسیج پھر کس کا ہے انیشیئیٹر کا کیونکہ آڈ میسیج ہے اس میں یہ ڈیپی ہیلمن کی ایکسچینج کرے گا ڈیپی ہیلمن کی ہم پڑ چکے ہیں جو ٹیکنیکس ہوتا ہے اس کی طرح وہ کی جو ایکسچینج کرتے ہیں اور ایک نانسیو کیا ہوتا ہے ایک رینڈم نمبر ہوتا ہے وہ ایک جنریٹ کر کے سینڈ کرے گا یہ دو چیزیں کرتے ہیں میسیج نمبر تری میں ڈیپی ہیلمن کی ایکسچینج ہم پڑ چکے ہیں ڈیٹیل سے کس طرح ایکسچینج کرتے ہیں یہ کون سینڈ کرے گا انیشیئیٹر اور سیم کام ریسپانڈر کرے گا دیکھتے ہیں یہ ہے وہ کی ایکسچینج وہ رینڈم نمبر جو ہم کر چکے تھے کی ایکسچینج جو ہم کر چکے تھے ڈیپی ہیلمن میں اور ایک نانس ویلیو جو نانس ویلیو یہ ہے ٹین ہے میسیج تری میں یہ انیشیئیٹر نے سینڈ کیا اگین آرڈ میسیج تھا اب ایون میسیج میں سیم وہی ریپلائی وہ کرے گا اس نے بھی اپنی کی ایکسچینج کر دی کیوں کہ ڈیپی ہیلمن میں کی ایکسچینج وہ بھی کریں گے اور ایک نانس ویلیو انہوں نے جنریٹ کر دیا ایک رینڈم نمبر یہ ایک رینڈم نمبر ہے اور یہ ایک رینڈم نمبر انہوں نے جنریٹ کر دیا فیپت اور سکس میسیج جو ہوتے ہیں یہ انکریپٹڈ ہوتے ہیں یہ کلیر ٹیکس میں تھے یہ چار میسیجز فیپ میسیج انیشیئیٹر نے دوبارہ سینڈ کیا اور اسی طرح ریسپانڈر نے بھی سکس میسیج سینڈ کر دیا کیونکہ انکریپٹڈ ہے انکریپٹڈ اور انکریپٹڈ یہ تا مین موڈ جس میں سکس میسیجز جاتے ہیں اگر آپ اگریسیب موڈ یوز کرتے ہو تو اگریسیب موڈ میں تین میسیجز ہوں گے اگین آرڈ میسیجز جو ہے وہ جنریٹ کرے گا انیشیئیٹر اور جو ایون میسیج ہے وہ ریسپانڈر تو ایک میسیج انیشیئیٹر سینڈ کرے گا اور دو میسیجز جو ہے وہ ریسپانڈر سینڈ کریں گے سوری دو میسیجز جو ہے وہ انیشیئیٹر سینڈ کرے گا اور ایک میسیج جو ہے وہ ریسپانڈر سینڈ کرے گا اگریسیو موڈ ہے تین میسیجز ہے پروٹوکول آئیزا کیم ہے یا آئی کے ای ہے کیونکہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں پہلی میسیج میں کیونکہ آپ اگریسیو موڈ یوز کر رہے ہو تو وہاں جو ساری چیزیں سکس میسیجز میں جا رہے تھے وہ تین میسیجز میں جائیں گے پولیسی پروپوزل، اٹریبیوٹس، نانسی اور ڈیپی ہیلمن اور ایڈنٹیفیکیشن ساری چیزیں ایک ہی میسیج میں جا رہے ہیں یہ دیکھ ساری چیزیں جو وہاں دو تین میسیجز میں جا رہے تھے وہ ساری چیزیں ایک ہی میں جا رہے ہیں یہ دیکھ یہ وہ ساری ویلیو ہے وہ یہ ہے یہ پہلا میسیج ہے اسی طرح اس نے بھی ساری ڈیٹیل ایک ہی میسیج میں سنڈ کر دیئے دو میسیجز ہو گئے دو میسیج میں انہوں نے ساری ڈیٹیل جو وہاں جا رہے تھے اور میسیج تری بھی انہوں نے ان سنڈ کر دیا جو کہ انکرپٹڈ فارم میں ہوتے ہیں تو اگر آپ اگریسیو موڈ یوز کر رہے ہو تو تین میسیجز جائیں گے کوئکر ہے لیکن لسٹ سیکیور ہوتا ہے اب آتے ہیں فیز ٹو پہ آپ کا فیز ون بن گیا فیز ٹو میں سنپ ٹے کی موڈ ہوتا ہے کوئک موڈ یہاں پہ دو موڈ نہیں ہوتے جس طرح فیز ون میں ہمارے انکرپشن آلگوریم ہوتے ہیں آتنٹیکیشن آلگوریم ہوتے ہیں پیرامیٹرز ہوتے ہیں لائف ٹائم ہوتی ہیں انکیپسیلیشن موڈ وہ یہاں بھی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ٹرانسپورٹ موڈ ہے اور یہ ٹرنل موڈ ہوتا ہے تو یہ فیز ٹو ہے فیز ٹو میں تین میسیجز ہوتے ہیں تین میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں جوکہ انکرپٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو آلگی فیز ون نے انکرپٹ کر دیا کیونکہ فیز ون نے آلگی ٹرنل بنایا آئی کے ہی فیز ون ٹرنل گرین اور نیچے سے ایک اور ٹرنل آپ بنا رہے ہو تو یہ تو آلگی اس نے انکرپٹ کر دیا ہے تو وہ تین میسیجز جو ہوتے ہیں وہ آلگی انکرپٹڈ ہوتے ہیں میسیج ون انکرپٹڈ میسیج ٹو انکرپٹڈ اور میسیج تری انکرپٹڈ تو یہ تین میسیجز ہوتے ہیں فیس ڈو کے تینوں کی تینوں میسیج انکرپٹڈ ہوتے ہیں شروع میں ہیش آئی پیسک پروپوزل نانسی اور ایڈنٹیفائی سینڈ کر لیتے ہیں ایڈنٹیٹی سوری جس طرح فیس ون میں تھے اسی طرح وہ ریسپانڈر آپ ان کو سینڈ کرے گا اپنے ہیش ویلیو آئی پیسک پروپوزل نانسی ویلیو آئیڈنٹیٹی سارے چیزیں اور لاس میں ہیش سینڈ کریں گے کیونکہ وہی ٹیکنیس ہم دوبارہ یوز کر رہے ہیں دوبارہ ٹرنل بنا رہے ہیں لیکن یہ ڈیٹا ٹرنل ہے وہ منیجمنٹ رفی کا ٹرنل تھا تو یہ تین میسیجز ہوتے ہیں اور تینوں کی تینوں انکرپٹڈ ہوتے ہیں جبکہ مین موڈ کے پہلے چار میسیجز کلیر ٹیکس میں تھے اور لاس ٹو میسیجز انکرپٹڈ تھے یا آلیڈی تینوں میسیجز جو ہے وہ انکرپٹڈ میں ہوتے ہیں اسی طرح آئی کی ورژن ٹو کے آئی کی ورژن ٹو بھی ہے اور اس کی بھی فیزز کے موڈ ہے یہاں دو فیزز ہوتے ہیں اس کی طرح نہیں ہے آئی کی ورژن ون کی طرح نہیں ہے آئی کی ورژن ٹو کی پہلے فیزز کو ہم آئی کی ای ایسے انیشیئٹ کہتے ہیں اور جو دوسرا فیز ہوتا ہے وہ آئی کی ای آتنٹیکیشن ہوتا ہے انیشیئٹر این آتنٹیکیشن اگین اسی پورٹ کو یوز کرتے ہیں آئی کی ورژن ٹو بھی 500 اور اگر آپ نیٹ ریورسل یوز کرے ہو تو 4500 ہوگا یہاں بھی آپ پری شیئر کی بھی یوز کر سکتے ہو سرٹیفیکیٹ بھی یوز کر سکتے ہو اور ایکسٹرا اور پروٹیکشن بھی یوز کر سکتے ہو آئی کی ورژن ٹو زیادہ چیزیں سپورٹ کرتے ہیں آئی کی ورژن ون کی مقابلے میں جو پہلا میسیج ہوتا ہے آئی کی ورژن ٹو کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ انیشیئٹر سینڈ کرتے ہیں ریسپانڈر کو جو کی آئی کی ایسے انیشیئٹ کی نام سے ہوتے ہیں جس میں انکریپشن انٹیگریٹی ڈیپ ہیلمن کی اور نانسی ویلیو کی ڈیٹیلز ہوتے ہیں سیم اسی طریقے سے ریسپانڈر ان کو چیزیں سینڈ کرتے ہیں ان میں بھی یہ ساری ڈیٹیل ہوتے ہیں ترڈ میسیج میں آئی کی ای آتنٹیکیشن کا میسیج ہوتا ہے جو کی انکریپٹڈ ہوتا ہے اور آتنٹیکیٹ ہوتا ہے دونوں آپس میں یہ سینڈ کرتے ہیں اس ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ انیشیئٹر ہے اور یہ ریسپانڈر نے سینڈ کر دیا پہلے سب سے پہلی کیا ہے جو کی ریال میں ہم دیکھیں گے تو اور کلیر ہوگا تو اس نے ایسے انیشیئٹ سینڈ کر دیا اور آئی کی ای آتنٹیکیشن اور آتنٹیکیشن کی دو میسیجز ہوتے ہیں انیشیئٹر کا اور ریسپانڈر کا اور سب سے پہلے ایسے انیشیئٹر اور ریسپانڈر انیشیئٹ اور اسی طرح آئی کی ای آتنٹیکیشن آئی کی تو یہ میسیجز ہو گئے ریسپانڈر کو جس میں ساری ڈیٹیل ہوتے ہیں سیکنڈ میسیج ریسپانڈر انیشیائٹر کو سند کیا جس میں ساری ڈیٹیل ہوتے ہیں کونس آلگوریتم یوز کریں گے کونسے انکرپشن یوز کریں گے کونسے ڈی پی ہیلمن گروپ یوز کریں گے یہ ساری چیزیں اس میں ہوتے ہیں ترڈ اور فورد میں یہ انکرپشن سند کرتے اور اتنٹیکیشن انیشیائٹر ریسپانڈر کو اور ریسپانڈر انیشیائٹر کو سینڈ کرتے ہیں یہ تا پہلا میسیج آئی کئی ورجن ٹو میں جس میں وہ سارے ڈیٹیل مینچن ہے کی ایکچینج کے میتھر یہ سارے ڈیٹیل اور یہ آلی کا آئی کئی ایسے انیشیائٹر یہ پہلا میسیج اسی طرح دوسرا میسیج بھی آئی کئی ایسے یہ ریسپانڈر کے طرف سے ہے یہ ترڈ میسیج ہے جس میں باقی سارے چیزیں یہ انکرپٹیڈ سینڈ کر لیتے ہیں اور یہ فورت میسیج ہے تو چار میسیجز ہوتے ہیں آئی کئی ورجن ٹو میں کوفولی جب ہم ان کو پریکٹیکل میں کریں گے اور میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا سکو تو یہ آور کلیر ہو جائے گا